السلام علیکم امید ہے آپ سب اللہ کی فضل سے ٹک ٹاک ہوں گے میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور میرے سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے ویڈیوز میں اور کومنٹس میں کہ آپ ہمیں سجیشن دیں کہ ہم یوکے چلے جائیں ایز ای ڈاکٹر یا پھر آئرلنڈ چلے جائیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کیلئے ہے میں آئرلنڈ پہ بھی بات کروں گا اور یوکے پہ بھی بات کروں گا تو دونوں آپشن پہ بات کریں گے دیکھیں یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے پلانز کیا ہے اور آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہو اور آپ ابھی کس سٹیچ پہ ہو تو یہ سب انڈیویجول آپ لوگوں کے جو آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں صرف آپ لوگوں کو کلیر کروں گا کہ آئرلنڈ میں کیا ہے اور یوکے میں کیا ہے پھر آپ لوگ خود چوز کریں کہ کون سا بیسٹ آپشن ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ زندگی تو آپ نے گزارنی ہے اور آپ خود کو اچھی طرح جانتے ہیں تو اس لئے میں میں دونوں آپشنز ڈسکس کروں گا اور جب آپ لوگ اس میں سے ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا آپشن بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو ایسا ہے کہ پہلے آرلنڈ کی بات کرتے ہیں دیکھیں آرلنڈ ایک اچھا آپشن اس لئے ہے کہ آرلنڈ آنے کے لئے آپ لوگوں کو ایجزیم نہیں دینا پڑتا ہاو جاب سرٹیفیکیٹ اور اوی ٹی یا آرلنڈ کے بیسٹس پہ آپ لوگوں کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے آرلنڈ میں اور پھر جاب مل جاتی ہے اور پھر آپ لوگ اسے ڈاکٹر آرلنڈ میں کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک دب آرلنڈ آ جائیں تو پھر یا پھر دوبارہ جاب جاب ڈھونڈنا بہت ایزی ہے اور جب تک آپ خود نہ چاہے آپ آرلنڈ میں رہ سکتے ہیں اور اس اے ڈاکٹر جاب کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا جو کانٹریکٹ ہے وہ رنیو ہو جاتا ہے ہر سال تو ایسا کوئی ایشو نہیں رہتا جاب مل جاتی ہے آرلنڈ میں آرلنڈ میں آکے آپ ایمار سی بھی آرلنڈ کر سکتے ہیں آسانی سے جو ایک پوسٹ کریجویٹ ایکزیم ہے اور ایمار سی بھی میڈیسن یا ایمار سی بھی پیٹس گائن یا کوئی بھی کسی بھی سپیشیلیٹی میں آپ کر سکتے ہیں لیکن اب آرلنڈ کے ڈرابیکس کی بات کرتے ہیں ڈرابیکس یہی ہے کہ آرلنڈ میں آپ کو ٹریننگ نہیں ملتی سپیشیلیٹی ٹریننگ جو آپ لوگ ریزیڈنسی بورتے ہیں یا ٹریننگ بورتے ہیں یا سپیشیلیٹی وہ آسانی سے نہیں ملتی پاکستانی ڈاکٹرز کو کیونکہ وہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جو آئیرش ڈاکٹرز ہیں یا پھر یورپین پاسپورٹ ہولڈرز ہیں تو ان کو پریفرنس دیا جاتا ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے سپیشیلیٹیز میں لیکن ہم پاکستانیوں کو جی پی ٹریننگ کے علاوہ جی پی این چندر پریکٹیشنر کی جو ٹریننگ ہے اس کے علاوہ ہمیں ٹریننگ نہیں ملتے اگر ملتے بھی ہے تو بہت زیادہ مشکل کے ساتھ اس کے لئے بہت میند کرنا پڑتا ہے اور بہت سال یہاں پہ بزارنے پڑتی ہے اس کے بعد کہی جا کے ٹریننگ مل جاتی ہے لیکن وہ بھی بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں بہت زیادہ کم ٹھیک ہے جی پی ٹریننگ کی علاوہ سپیشیلیٹی ٹریننگ نہیں ملتی یہ ایک ٹرابیک ہے آئیلنڈ کا اس کے علاوہ کوئی ٹرابیک نہیں ہے یہاں سیدری اچھی ہے لوگ اچھے ہیں ملک اچھا ہے آئیلنڈ میں کوئی پروبلمز نہیں ہے کوئی آپ کو ریسزم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور لوگ اچھے ہیں سسٹم اچھا ہے اور آپ پاکستان میں جو کمارے ہیں لاکھ دو لاکھ تو اس سے تقریباً دس گناہ زیادہ آپ یہاں پہ کمار ہوں گے یہاں پہ کمائیں گے آپ لوگ ہیں سچو اور ریجسٹرار تو یہ تو آئیلنڈ کی اچھی باتیں ہیں اس کے علاوہ پانچ سال یہاں کام کر کے آپ لوگوں کو آپ پاسپورٹس کے لیے یعنی سٹیزنشپ کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت ہی پوزیٹیو بات ہے یہاں پہ آئرلنڈ میں تو یہ آئرلنڈ کی باتیں ہو گئی اور انسمری ڈرابیک یا جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹریننگ نہیں ملتے آئرلنڈ میں پاکستانی ڈاکٹرز کو اس کے علاوہ سب اچھا ہے سسٹم اچھا ہے ملک کا بہت پیارا ملک ہے اور سیدری اچھی ہے چار ہزار ساڑھے چار ہزار یوروز تک آپ کما سکتے ہیں مہینی کے اور بارش یہ ہوتی ہے ہر ٹائم تو اگر آپ کو بارش پسند دے تو پھر تو آئرلنڈ بہترین ہے آپ کے لیے اب یوکے کے بات کرتے ہیں یوکے کے لیے آپ نے ایکزیم دینا پڑتا ہے پلیب یا ایم آر سی پی اس کے بغیر آپ یوکے میں کام نہیں کر سکتے ہیں کام کرنے کے لیے آپ نے او ای ٹی اور آرلز کے بعد پلیب یا ایم آر سی پی پاس کرنا ہوتا ہے اور اس میں میرے خیال میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے دو تین سال اس میں بھی لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کافی لمبا پروسس ہے لیکن اس کا جو ایڈوانٹیج ہے اس میں آپ کو آپ لوگوں کو ٹریننگ مل جاتی ہے یوکے میں آپ لوگ اگر کام کریں یوکے میں اور ٹریننگ کرنا چاہے تو ٹریننگ مل جاتی ہے سپیشیلٹی میں اسی لئے بہت سارے آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے پاکستانی ڈاکٹرز یوکے میں کام کرتے ہیں اور وہاں کنسلٹنٹ یا سپیشلسٹ بن جاتے ہیں ڈیپرنٹ سپیشیلٹیز میں ان کو ٹریننگ مل جاتے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یوکے ایک بہت بڑا ملک ہے وہاں ہسپٹلز زیادہ ہے سیٹز زیادہ ہوں گے اس لئے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل ڈاکٹرز کو ٹریننگ مل جاتی ہے یوکے میں لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے آج کل پلیب اور ایمارسی بھی کافی ٹائم لگتا ہے اس میں اور کافی اس میں بھی کافی محنت کرنا پڑتا ہے بندے کو اور پیسی بھی لگتے ہیں تو لیکن اس کی اچھی بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی کی ٹریننگ مل جاتی ہے اب اگر آپ فریش گرجویٹ ہے تو میں آپ لوگوں کو ارگمنٹ کروں گا کہ آپ پلیب یا ایمار سی پی روٹ پلیب یا پلیب روٹ آپ لوگ پلیب روٹ پہ جائے تاکہ سپیشیلیٹی آپ لوگوں کی ہو جائے اگر جو سپیشیلیٹی آپ کرنا چاہے تو یوکی میں وہ آپ لوگوں کو مل سکتی ہے لیکن آئیلنڈ میں نہیں مل سکتی لیکن پھر بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پلیب اس ٹیکنگ ٹو لانگ اور پھر آپ آئیلنڈ کے لئے ٹرائے کریں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ آئیلنڈ میں جوب کرتے ہیں اور پھر پلیب کر کے آئیلنڈ میں بیٹھ کے پلیب کر کے یوکی مو ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی جو سپیشیلیٹی ہیں یا پھر ٹریننگ وغیرہ اس میں چلے جاتے ہیں یوکی تو یہ بھی ایک بیسٹ آپشن ہے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آئیلنڈ کے لئے ٹرائے کریں ایم سی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہو جائے اور جوب اگر مل جائے آپ لوگوں کو تو آئیلنڈ آکے جوب جوائن کریں پیسے کمائیں فائنینشل انڈیپینڈنٹ ہو جائیں آئیلنڈ دے کے ایکسپیرنس لے ساتھ ساتھ میں پلیب بھی کریں پلیب ون پلیب ٹو کیونکہ یہاں سے ایزیلی پاس ہو جاتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ فائنینشل سٹیبل ہو جاتے ہیں تو فیسٹ اور یہ چیزیں آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس لئے آئیلنڈ میں بیٹھ کے آپ لوگ پلیب کر سکتے ہیں یا پھر ایم آر سی پی آئیلنڈ اس کے بیسٹ بھی بھی جی ایم سی آپ لوگوں کی ہو جاتی ہے آئیم آر سی پی آئیلنڈ کے بیسٹ پر ٹھیک ہے تو یہ چند باتیں تھی لیکن ایک بات یہ ہے کہ یوکے میں آپ لوگ سپیشلسٹ جو ٹریننگ ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن آئیلنڈ میں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب جن لوگوں نے کوئی نہ کوئی سپیشیلٹی کی ہے پاکستان میں جیسے کہ گائنی والے ہیں پیڈز والے یا جنرل میڈیسن والے تو وہ ضرور آئیلنڈ آئے یہاں جاپ کرے پیسے کمائے ایکسپیرنس لے اور ایم آر سی پی آئیلنڈ بھی ساتھ میں کرے اگر دیر تک رکھنے کا ارادہ ہے تو پانچ سال بعد پاسپورٹ کیلئے پی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ ان باتوں سے کچھ نہ کچھ آئیڈیاز آپ لوگوں کو ہو جائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے آئیلنڈ آنا ہے تو ذہن میں رکھے کہ سپیشیلیٹی ٹریننگ نہیں ملتی لیکن جابز مل جاتی ہے اور اچھی پی کے ساتھ چار ہزار چار ہزار پانچ سو یوروز پر منت لائف اچھی ہے کوالٹی آف لائف اچھی ہے لوگ اچھے ہیں ٹھیک ہے یوکے میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں سپیشیلیٹی آپ لوگ سپیشیلیٹی کر سکتے ہیں کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں اور یوکے بھی اچھا ہے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ارلینڈ از بیٹر دن یوکے فر لیونگ ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ لوگوں کے کوئیسٹنز ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں ٹرائی کروں گا کہ جواب دوں گا انشاءاللہ اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ